آپ کو لگتا ہے سیاست ختم ہو گئی ہے بانی پیٹی آئی کی یا مزید معاملات ان کی فیور میں جا رہے ہیں جس طرح سے کیسز میں بہت سارے فلوز آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر عرفان قادر ہی ہمارے پاس سکتہ بند قانون دان رہ گئے اکیلے تو پھر تو ان کی باقی باتیں ٹھیک ہوگی پھر توشہ خانہ کی چوری تو ثابت شدہ ہے انہوں نے کی ہے تو ہم کیا کریں ہمارے عمر چیما جو جنرلسٹ ہیں وہ سچے ہو گئے جنہوں نے یہ کم جنرلی کے نکاح کے قبر دی تھی جس کی تردید پیٹی آئی نے ہر طرف سے زور لگا کے کی اور پھر نہیں مانے اور پھر آج مان لی تو سچے تو یہ بالکل بھی نہیں ہے مطلب یہ میں آپ کو بتا دوں کان صاحب بیگم ب بشرا اور مانے کا تینوں چھوٹے ہیں مانے کا آپ کو پتا ہے جس دن سے یہ کیس شروع ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا شخص ہے جس نے عمران خان اور بشرا بیگم کے اقتدار سے بھرپور فائدے اٹھائیں ہیں بمائے بیوی بچے اٹھائیں بیوی سابقہ ہو گئی اور بچے بیٹیاں سب کو لے جا کے بنی گالا پی ایم ہاؤس میں بھی اور جو پی ایم آفیس پی ایم ہاؤس میں بنا ہوا تھا وہاں پہ بھی پورے انجوائیمنٹ کی ہے فرق ہوگی کے ساتھ بھی کی ہے ان کے سب کے تعلقات تھے میں نے آپ کو ایک سیکٹری کا نام لے کے بتایا تھا نادر چٹھا تھا اس کو او ایس پی بنوایا انہوں نے بقاعدہ اور عمران خان نے فون کر کے اس کی پرموشن ہوئی ہوئی واپس کرائی آزم خان نے کہا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ پرائم منسٹر کے آرڈر ہیں کہ جو مرضی اوپر نیچے سب پرموٹ ہو جائیں اس کو پرموٹ نہ کرنا میں یہ باتیں وہ کہہ رہا ہوں جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں یہ سارے جھوٹے قرار پائیں ہیں انہوں نے شادی کی ڈیٹ دوبارہ وہ تسلیم کی نکاح کی جو انہوں نے پہلے انکار چلے ٹی وی پہ بھی کیا لیکن یہ معاملات سامنے آپ کے بس نہیں نہیں یہ میں میں نہ ان کے کسی پرسنل کریکٹر بس میں یہ چاہتی ہوں بالکل نہیں نہیں میں نہیں جا رہا میں ان کے پولٹیکل کردار پہ جا رہا ہوں جو نوید صاحب نے بات کی جو آیاد صاحب نے کی انہوں نے ان کے پرسنل ایشوز پہ بات کی میں نے نہیں کی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں جھوٹے ہیں ان کو سچا کیسے مان لیا جائے یہ نکاح کی تاریخ غلط دیتے ہیں آج چھ سال بعد اس نکاح کی تاریخ کو مانتے ہیں جو ایک ریپورٹر نے دی اس کی ٹرولنگ کی ان کو مافی مانگنی چاہیی تھی وہاں کھڑا ہو کے اس ایک جنللس خبر دے اس کے پیچھے برگیڈ بیجے جس کو میں کل کہہ رہا تھا یوتھیا برگیڈ جس کو گالی دینے کے لیے لگایا ہوا ہے جو بندہ خبر دے اس کے پیچھے ڈل جاؤ یہ کوئی طریقہ کہا رہا ہے اور وہ مانیکہ صاحب نے اقتدار کے تمام سمرات لوٹے باقی یہ جو چھو ہی تھی یونین کونسل وہ نہیں ہوئی باتیں بناتے ہیں انہوں دیکھیں جو پبلک فگر ہوتا نا ہم آج چیز کے اوپر ڈکوشلا نہیں کر سکتے جب یہاں پہ کسی کے سیاسی کردار میں جب وہ وزیری آدم ہو گیا ہو تو پھر کیا تھا پرسنل کردار امریکہ کا جو وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹس ہوتا ہے اس کے کمرے کی پونڈی نہیں لگتی یہ بات آپ سب کو پتا نا چھوٹی ریزن ہوتی ہیں اور وہاں ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے یہاں ایک انکر پکڑا جاتا اپنی بی بی کو مارتا ہوا ہم چھونتے ہیں اسے یہ پرائم منسٹر تھے یہ ان کی کہانی تھی ان کو ٹھیک رکھنی چاہیے تھی اگر عمران نواز شریف تھے آج تک بھی عدالتوں سے بری ہونے کے بعد منی ٹریل مانگی جاتی ہے کہ بھئی آپ منی ٹریل دیں آپ کے باپ نے لیا تھا تو کیوں نہیں دیا آپ کا نام کیوں نہیں ہے مطلب سوال کرتے ہیں نا سارے کے سارے باقی اولاد کہاں چلی گی تو یہ بھی جواب دینا انہوں نے جھوٹ بولے ہیں تو ثابت ہو کہ سزائیں ہوئی ہیں اگلی عدالتوں سے بری ہو جائیں گے ہم کہیں گے بری ہو گئے چلے فیصل صاحب فیصل صاحب ماملات چودہ دس ساسا سال سزائیں مقدمات ظاہر ہے اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح مریم صاحبہ میں فرما رہی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ اب بیماری جو عوام کا بڑا نقصان کر گئی ختم ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کی سپیسیفکلی سیاست ختم ہو گئی تو دعا ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی سب کی کمزوریوں پر جو ہے نا وہ پردہ پوشی کریں آمین اور کاش یہ فیصلہ عدالت میں نہیں جاتا یہ معاملہ عدالت میں نہیں جاتا تو یہ سب کے لیے اچھا ہوتا پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوتا پاکستان کی سیاسی تاریخ کے لیے بھی اچھا ہوتا بہت افسوسناک صورتحال ہوئی ہے یہ نہیں جانا چاہیے تھا اس کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا برحال اس سے عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی یعنی اس عمران خان کی سیاست تو بیسے آپ نے ختم کر دی نا تب کچھ تو آپ نے چ لانے دے رہے تو اس حد تک جانے کی مصد کیا ضرورت تھی یہ کام نہیں کرتے برحال لیکن ابھی جو مریم صاحب نے کہا ہے کہ ایک کروڑ نوکریہ نواز شریف صاحب بادہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دیں گے تو اس کو ہمیں سیف کر لینا چاہیے آج ہوں جب فیصل بارڈا نے اور امنان خان نے کہا تھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا یہ مکانہ بات ہے یہ ناومکن بات ہے لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ ابھی اس وقت طاقت میں طاقت میں آ چکے ہیں یہ جی طاقت کا جو نشا ہوتا ہے نا یہ سب باتیں کلواتا ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ امنان خان صاحب سے کلواتا تھا طاقت کا نشا یہی نشا جو ہے ابھی ان لوگوں سے نواز شریف صاحب سے کلوارا ہے ٹھیک اب ایک کروڑ نوکریوں کا انہوں نے وعدہ کیا ہے ہمیں اور آپ کو اس کو جو ہے آپ شیف کر کے رکھنا چاہیے اور ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ کتنے عرصے بعد آپ سے پوچھنا چھیں گے سر فرق بھی بھی وعدے ہوئے سوال اٹھاتے رہے لیکن حاصل حصول تو کچھ نہیں ہوتا بس سوال ہیں وہ باتیں مسئلہ کیا ہے اس ملک کا ایک مسئلہ کیا ہے کہ اس ملک کا جو مظلوم لوگ ہیں نا وہ لائنوں میں لگ کے اپنے لیے نا ظالم کا چناؤ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی برائی ہے یہ بڑی برائی ہو برائی چھوٹی ہو بڑی ہو برائی برائی ہوتی ہے دونوں صورتوں میں برائی کا ہی چناؤ کیا جاتا ہے بس ہمارا آپ کا مقدر ہے ہمارے آپ کے نصیب ہیں صحیح ہے ہم اور آپ وہ سکتے ہیں چیک ہے اور کیا کرتے ہیں بلکل جی اور واقعی اپنے مقدر کو اس کے علاوہ ہمارے پر اور کوئی اوپشن ہے صحیح ہے اوپشنز بڑی ہیں آپ ووٹ آ رہا ہے آپ اپنا اپنے مقدر کا جو استعمال ہے وہ اچھے طریقے سے کریں جی الیاز صاحب ہمارے ساتھ ہے وہ کی نہیں ہے فیصلہ پہلی ہو گیا ووٹ ڈالنے کے لیے تو ادھاکاری کرنی ہے جیسے آج وہ ایکسپریس میں موق ہو رہا ہے نا الیکشن کا کہ الیکشن میں ووٹ کیسے ہوں گے اس طرح ہے وہ آٹھ پر فریقوں بھی انہوں موقی ہوگا صحیح ہے چلے یہ ہر کسی کی ذائر مختلف رہا ہے فیصل صاحب جی الیاز صاحب الیاز صاحب بانے پی ٹائے پر سیاسی دروازے آرزی طور پر بند ہوئے ہیں یا مستقل دیکھیں یہ یہاں کوئی سیاست میں مستقل بات نہیں ہوتی کسی وقت بھی نا سیاست میں کوئی بھی ٹرن لیا جا سکتا ہے اور کسی وقت بھی کوئی پولیسی آ سکتی ہے دیکھیں اب یہ ان کے ساتھ بھی ہے پہلے بھی ان کے ساتھ تھی نون لی کے ساتھ بھی تھا اب دیکھیں وہ ایک دفعہ باہر آگئے باہر سے اتر آگئے اب دوسری دفعہ بھی آگئے تو ظاہر ان کا بھی جب کوئی ٹائم آئے گا تو جو بھی وہ اس میں بھی ان کے لیے کوئی کوئی پالیسی ضرور بنے گی اور جب یہ آئیں گے اور الیکشن جیتیں گے تو اس وقت ان کا بورٹ بینک بڑا ٹھیک ٹھاک ہے جس میں وہ بالکل اس پر ان پر آئیڈوں نے بڑا یعنی کہ اپنا رکھا ہوا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ بھی کہ ان کو بڑا ہے کہ اس کے لیے بڑی پالیسی بھی بڑا ہی جاری ہیں گورنمنٹ کی جانب سے کہ نہ کیا جائے کسی طریقے ان کے ووٹ ان کو باہر بھی کیا گیا لیکن پھر بھی ان کی ووٹ کے جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جہور کے ووٹ کے طاقت کی کہ وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں یہی ہے کہ ان کو دیکھنا پڑے گا نیا نواز شریف ہے وہ مختلف پالیسی اعلانات کر رہے ہیں تاکہ وہ اعلانات کر کے ووٹ بینک ہے وہ کسی نہ کسی طریقے توڑیں اور ان کے لیے جو ہے وہ ہے ان کی پالیسییں بھی اپنا رہے ہیں اور اچھی بات ہے اس میں وہ جو ہے مارکٹ فورسز کے مطابق عوام کو ہی فائدہ ہوگا عوام کو جتنے بینیفٹس ہوں گے اور یہ ہے کہ اس دفعہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں نونلی کی جانب سے وعدے کیے رہے جا رہے ہیں اس طرح کام پارٹی کی جانب سے تو عوام اس بارے میں اس دفعہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے وعدے پورے نہیں ہوں گے تو عوام ان کے خلاف جائے گی اور عوام ان سے ان سے اعتصاب کرے گی تو یہ صورتحال اس دفعہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ عوام ایڈوکیٹڈ ہے عوام کو پتا چل گیا کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے اس طرح اب لوگ جو کریں گے سیاسی پارٹیاں اب سیاسی پارٹیوں کو اپنے لاحے عمل تیع کرنے پڑیں گے چینج کرنے پڑیں گے اپنی پالسیاں بدل کے آنی پڑیں گی تو یہ ہے یہ اب اس کو